ایک گلاس پانی کے لیے آپ کو چند قدم نہیں چند کلومیٹر دور جانا پڑے انتظار کرنا پڑے پانی استعمال کرنے سے پہلے سوچنا پڑے عجیب سا لگتا ہے نا لیکن یہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کی ایک حقیقت ہے اور جنوبی افریقہ کو اپنے سب سے ترقی یافتہ شہر کیپ ٹاؤن میں پانی راشن کرنا پڑ سکتا ہے تو کہیں اور یہ صورتحال کیوں نہیں پیدا ہو سکتی ان فیکٹ دنیا کی تقریباً نصف آبادی ایسے علاقوں میں رہ رہی ہے جہاں پانی کی کمی ہے یا ہو سکتی ہے ٹوکیو، لنڈن، بیجنگ، موسکو، مایامی، استمبول یہ سب وہ بڑے شہر ہیں جو ترقی یافتہ ہیں لیکن آنے والے کچھ سالوں میں پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں آج پانی کا عالمی دن ہے اگلے دس سالوں کے دوران دنیا بھر میں پانی کی مانگ سپلائے کے مقابلے میں چالیس فیصد تک بڑھ جائے گی جب پانی کی طلب دو سو چوہتر میلین ایکڑ فٹ پر پہنچ جائے گی جبکہ سپلائے ایک سو اکانوے میلین ایکڑ فٹ پر ہی رکی رہے گی پاکستان کا شمار دنیا کے ان چھتیس ملکوں میں ہوتا ہے جو پانی کے لحاظ سے سب سے زیادہ دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں اب خطرے کی گھنٹی تو کچھ سالوں سے بج رہی ہے لیکن کون سن رہا ہے اسے کا جواب جاننے کے لیے ہم بات کریں گے و một پاکستان کے سی ای او حماد نقی خان سے جو اس وقت لہار سے بزیریہ سکائپ ہمارے ساتھ ہیں ہم دیکھ رہتے کہ قوام متحدہ کی جو تاسہ ترین رپورٹ ہے اس معاملے پہ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک طرف تو سسٹینیبل ڈیولپنٹ گولڈز کا حصہ ہے کہ دو ہزار تیس تک دنیا کی تمام حکومتیں اپنے عوام کو صاف پانی فراہم کرنے کا جو ایشو ہے اس کو یقینی بنایں لیکن زیادہ تر حکومتیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی کیا وجہ نظر آتی آپ کو سارا آپ نے بالکل صحیح کہا اور آئی ٹھنک یہی ایک وجہ تھی کہ اس سال کے جو ورلڈ وارٹر ڈے ہے اس کی جو تیم تھی کہ لیونگ نوون بہائن اور جو سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گول یا ایس ڈی جی سکس کو آپ دیکھیں وہ کلیرلی کہتا ہے وارٹر فور آل اور ہمیں جو ڈسکیمنیشن نظر آتی ہے وہ مختلف بیسز پر نظر آتی ہے وہ مارجنلائز کمیونیٹی ہیں ریفیوجیز ہیں جنڈر پہ ریلیجن کی بیسز کے اوپر لیکن اوورال جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رورل ایریاز اور جو پور کمیونیٹی ہے وہاں پہ جو ایکسس ہے سیف وارٹر وہ آپ کو نظر نہیں آتی اور سینیٹیشن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اب جنائٹیڈ نیشنز نے دوہزار دس میں بھی کلیر لکھا تھا کہ ایکسس تو سیف وارٹر is a basic human right اب پاکستان کے constitution میں بھی بڑا کلیر ہے right to life میں ایک basic human right ہے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ایک majority of population despite the fact کہ اگر وہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آ بھی رہی ہے کہ ان کو pipe water supply available ہے لیکن جب پاکستان conservative research and water resources جو گورنمنٹ کا تحقیق آتی ادار ہے وہ اپنی reports میں کہتا ہے کہ even rural setup میں اور بے شمار شہروں میں جو pipe water supply بھی آ رہی ہے وہاں پہ equal آئے جو آپ کے fecal آپ کے human fecal پانی صاف نہیں ہے جو ان کو پانی مہیا ہو رہا ہے جو صورتحل آپ نے بیان کی ہے وظائروں سے یہی لگ رہا ہے کہ جہاں جہاں اقدامات کے ضرورت ہے وہاں پہ بہت سارے ایک تو efforts نہیں ہو پا رہی ہیں اور بہت سارے جس طرح آپ نے ذکر کیا marginalised communities ہیں اچھا جب پانی کو ہم اگر اس کا scope اس حد تک رکھیں کہ جی پینے کا پانی کیونکہ پانی تو زراعت میں بھی استعمال ہو رہا ہے وے سٹیج بھی بہت ہے بہت بڑا ایشو ہے یہ لیکن اگر ہم صرف عام لوگوں تک یہ بات رکھیں کیونکہ پینے کا پانی نہیں ہوگا وہ سوچ کے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو ایک یہ بات کی جاتے کہ جی لوگ پانی بچائیں جب لوگوں کو آلودہ پانی مل رہا ہے اور بہت سے ہلاکوں میں لوگوں کے پاس running water نہیں ہے انہیں دور خود جانا پڑا ہے تو کیا وجہ ہوگی کہ لوگ اس کو اپنی responsibility سمجھیں گے اور راغب ہوں گے پانی بچانے کے جانب جب ان کو مل نہیں رہا یا جو مل بھی رہا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے آہ ای تک یہ بہت important سوال ہے اور پاکستان کے context میں کہ جہاں پہ آپ نے بھی mention کی figures کہ per capita water availability اب کوئی 1100 cubic meter per person per year آگئی ہے جب یہ 1000 کا limit touch کرے گی تو وہ physical water scarcity ہو جاتی ہے اب اس context میں جب کئی علاقے ہیں کہ جہاں پہ پانی کا بے دریئے استعمال ہے بے شک وہ گاڑی دھونے کے لیے یا آپ کے برامدے اور سہند ہونے کے لیے یا اپنے گارڈنز اور لانز کو پانی دینے کے لیے اور کئی علاقے ہیں کہ جہاں پہ خواتین کو کلومیٹرز پانچ پانچ در دس کلومیٹرز چلنا پڑتا ہے ایک بالٹی پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک چیز جو important ہے کہ ہمیں پانی کو ایسے commodity use کرنا پڑے گا water pricing جو ایک sensitive issue ہے لیکن یہ بہت important ہے کہ ہم پانی کی اہمیت کا اندازہ کریں اور اس کے ساپ سے اس کو استعمال کریں جو marginalized community ہیں basic human right ہے government کو subsidize پینے کا پانی وہاں پہ دینا ہے period اس میں کوئی دوسرا سوال نہیں ہے لیکن جہاں پہ پانی کا بے در ایک استعمال ہو رہا ہے وہ بشک industry ہے بشک وہ زراعت ہے یا بشک وہ households ہیں وہاں پہ اگر ہم میٹر سپلائے کریں گے تاکہ لوگ پے کریں اور ان کو احساس ہو باقی جو conservation ساؤس آفریقہ کی تصویریں سب نے دیکھیں اسی طرح ہمارے بھی تھر کی یا چولستان کی اور بلوچستان کی exactly تصویریں لوگ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ stunting کیوں ابھی بھی stunting growth rate is 40% ابھی بھی hospital admissions major reason is because poor quality of water تو آپ نے اپنی گورنمنٹ کو بھی priority set کرنی ہے لوگوں کو احساس کرنی ہے but I think یہ جو ایک framework ہے کہ جس میں ہم نے اس کی علودگی کو بچانا ہے اور اس کا استعمال اگر دانشمندانہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے stringent measures بھی لینے کی ضرورت ہے alright حمادہ کی خان ہمارے ساتھ ہے www.pakistان کے CEO اور نتیجہ جہی نکلتا ہے کہ یہ سبھی کی ذمہ داری ہے حکومت کی بھی اور عام شہریوں کی بھی no matter کہ وہ کس کام کے لیے یہ پانی کو استعمال کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا